پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کے نامور اداکار کاشر محمود سے ملنے ان کی رہشکہ پر پہنچے چلو آپ کو سائیکل کے ساتھ سائیکل کے چوٹے آپ کو دوائیں مجھے بھی سائیکل نے گاڑی پہ کپڑا آپ نے اسی لئے ڈالنا چلاتے نہیں ہے اب موٹر سیکل نے گاڑی کم چلانی ہے سائیکل زیادہ چلانی ہے چلے جی آج آپ کو آپ کے بچپن کی یاد تازہ کراتے ہیں کاشی صاحب یہ بڑے مہنگے ایریہ میں آپ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایک بڑا عجیب سارا رواہی ڈال دیا کہ سائیکل چلائیں دیکھو کوئی بھی چیز جو ہے نا بینگا سیلیبیٹی چھوٹا موٹا میں سیلیبیٹی ہوں اس ملک کا تو اللہ تعالی نے آپ کو جتنا نام دیا ہوتا ہے that means کہ آپ کو کچھ اس کو ریٹرن کرنا ہے تو اب دیکھیں کہ میں کیا ریٹرن کر سکتا ہوں میں کچھ بھی لیکن ہم نے ایڈالیزم کی پیچھے بھاگے ہم نے بہت کچھ کوشش کی لیکن جتنی لائف آپ کی باقی رہ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ فرق دیکھ سکوں اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت نوے علیہ السلام جب وہ ان کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ایک چھوٹے پرندہ فاختہ جو ہے وہ چونچ سے پانی ڈال رہی تھی کسی نے اسے پوچھا کہ بھائی اتنی بڑی آگ ہے یہ تمہارے اس چونچ کے پانی سے تو نہیں بجھنی تو اس نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے انہیں بجھنی لیکن جب روز حاشر حساب ہو رہا ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی میرا نام جو ہے نا آگ بھجانے والوں میں سے ہو سو میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں یا میری کمیونٹی جتنا فرق ڈال سکتے ہیں ہم اتنا ڈالنے کی کوشش کریں باقی یہ اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے مسائل کب ٹھیک ہونے ہیں اچھا کاشف صاحب جتنا آپ نے کام کیا جتنا کچھ آپ نے کمایا آپ سنا ہے کہ کوئی رفائی کاموں میں بھی آپ آ رہے ہیں بلکل یہ آپ نے کیونکہ اس چیز کو ابھی میں نے اتنا بریک نہیں کیا لیکن چلے آپ نے پوچھ لیا آپ صرف شہافی نہیں ہیں ہمارے ذاتی دوستوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے تو ایک آشیانہ بیلپیر سسٹم ہم نے ڈیویلپ کیا ہے اور رائی وینڈ کے اوپر جو ہے وہ پچیس بیڈز کا ڈالے سے سینٹر جو ہے نا وہ ہم بنا رہے ہیں اچھا کاشف اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مستقبل میں سیاست کرنے کا پلان کیا ہوتا ہے جیسے عبرار ہیں انہوں نے بھی ہاؤسپٹل بلنایا پھر عمران خان صاحب نے خود ہاؤسپٹل سے آغاز کیا پھر اور بھی لوگ کر رہے ہیں جواد احمد جو ہیں وہ بھی ایک سیاست میں پارٹی بنا لیا انہوں نے تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ تو نہیں ہے اس میں جیسے تو نہیں یہ کرنے میرا میرا بالکل ایسا قطن ارادہ نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں عمران خان نہیں ہوں اب عمران خان کے اتنا بڑا نام اور اس کی 22 سال کی سٹرگل اور پھر وہ اس کا کامیاب ہونا سو میرے پاس تو شاید اتنی لائف باقی بچی بھی نہیں ہے جو ایوریز لائف ہے ہمارے سو میرا مقصد جو ہے وہ ویل فیر کے کام کرنا ہے جتنی میری لائف باقی رہ گئی ہے میں اس میں اس سوسائیٹی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ سائیکلنگ کے ذریعے ہو وہ اس ہاؤسپٹل کے ذریعے ہو اور ایک اور کام ہم کر رہے ہیں ہم پاکستان کا پہلا موٹر ہوم کلب یعنی کہ ٹوریزم کو جو ہے آپ یہ سمجھ لیں بڑھانے کے لیے موٹر کے اوپر یعنی کہ ایک وین کے اوپر ایک گھر بنایا ہے میں نے جو کہ آن پروسس ہے تو اس طرح کا آر وی وین جس میں بیڈز بھی ہوتے ہیں باتھروم بھی ہوتا ہے کچن بھی ہوتا ہے اس طرح کا ہمیں کلب بنا رہے ہیں آشیانہ موٹر ہوم کلب جو ہے ہم پھر ٹور کیا کریں گے ایکسپلور کریں گے پاکستان کو اور یہ جو سائیکلنگ ہے نا اس میں بھی جو ہے آپ اس کو صرف روایتی سائیکلنگ مک سمجھیں تو بس یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے برکت ڈالے اور یہ کامیاب ہو اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص کر آرٹیسٹ ہی ہوں جو فنکار ہوتا ہے وہ ہی رفائی کاموں میں یا وہ کیوں ایسا سوچتا ہے کہ ہم ایسا کریں تاکہ یہ سوسائٹی میں کوئی ہماری وجہ سے تبدیلی آجائے وہ کیوں سوچتا ہے اسے دیکھیں اس کی یہ ہوتا ہے ایسا کہ جس کا تھوڑا بہت نام ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں لوگ اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے اس سے پیار کرتے ہیں اس کی محبت کرتے ہیں تو اس کی بات سنتے ہیں شاید اسی لیے کہ آج آپ نے دیکھا اس سائیکل کے ریلی میں آپ دیکھیں گے یہ سائیکل جو ہے یہ سب سے بڑا ہی رو ہے یہ سائیکل سب سے بڑی ہی رین ہے اس کو دیکھ کے لوگ رکیں گے گاڑیوں والے رکیں گے بڑے بڑے گردنیں گھماں گھماں کے دیکھیں گے اور جب وہ دیکھیں گے اس میں سے اگر دیکھیں گے کہ اچھا وہ تو کاشف بھی بیٹھا ہوا تو ایک چیز اور تھوڑا لا پلس پوائنٹ ہو جائے گا یہ وہ چھوٹی چھوٹی سے کام ہیں جو ہم سب لوگوں کو کرنے چاہیے اور جتنے بھی سیلیبیلٹیز ہیں وہ یہ سب کام کرتے ہیں اور میں پہلا نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے ہزاروں لوگوں نے ایسا کام کیا مجھ سے پہلے ہزاروں کو دیکھیں گے کیا سائیکلنگ کا کیا کنسیپٹ ہے آپ نے کہ کیا نیا کام شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں ہیلتھی ایکٹیوٹی جو ہے نا ہمارے پاس بہت کام ہے پاکستانی ہیں جو ہے ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں کام جو ہے نا بہت کام کرتے ہیں وہ کسی نے کہا نا کہ بہت اچھا ہوا کہ پارٹیشن کے وقت جو ہے نا وہ فیس بک نہیں تھا ورنہ کسی نے باہر نہیں آنا تھا لیکن ہمارے پاس ہیلتی ایکٹیوٹی نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ ہم ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا لیتے ہیں وہی چکن جو ہم پہلے کھاتے ہیں وہی چکن ہم واجہ کے کھا لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائیکلنگ جو ہے نا وہ ایک 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 ایکسرسائز نہیں ہے یہ ایک جو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک لائف سٹائل ہے سائیکلنگ کا تو اگر ہم سائیکل کا لائف شیل اپنائے پاکستان اپنائے تو پاکستان کے سارے بہت بڑے مسائل جو ہیں کیونکہ پیسہ بچے گا تو پاکستان ترقی کرے گا تو پیٹرول ہمارے پاس ہے نہیں ہم ہر چیز میں پیٹرول ڈال رہتے ہیں ابھی آپ ہمارے ساتھ 20 کلومیٹر کی رائیڈ کریں گے اب آپ نے سالوں کے بعد سائیکل چلائی ہے لیکن اگر آپ سائیکل چلاتے ہیں تو وہ اس نے آپ کا حصہ دینا تھا یا آپ کو ہم نے ہائیبرٹ سائیکل دیا یہ خود چلتی ہے تو یہی ہم ریولوشن جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں سائیکل کا ریولوشن جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی خدمت ہے it's a noble cause اور یہ آپ کو پتا ہے کہ زندگی میں noble cause کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے تو سائیکلنگ ہے کہ ایک بہت بہت noble cause ہے تو یہ آپ چھوٹی والے دین اتوار والے بھی نہیں کرتے ہیں ہم ہفتے میں جو ہے نا تین رائٹس کرتے ہیں ایک جمعہ کی رات کو ہم کرتے ہیں تو ہم نے نام دیا ہے وہ ہے فٹا فٹ رائٹ کا ایک ہم وہ کرتے ہیں ایک ہم لانگ ڈسنس رائٹ کرتے ہیں پچاس کلومیٹر کی اور ایک ہم جو ہے نا فرائیڈے کو رائٹ کرتے ہیں لیکن سنڈے کو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں اور لہوریے جو ہر سال جو ہے نا توہاں توہاں کھیلتے رہتے ہیں کرتے کراتے اس کے لئے کچھ نہیں ہے تو اگر آپ سائیکل اپنا لیں گے اور موٹ سیکل کی جان چھوڑ دیں گے تو میرا خیال ہے پاکستان کا بہت بڑی آپ خدمت کرسکیں گے تو کاشی صاحب اس کی فٹنس کیسی ہے مطبع آپ دیکھیں رائٹ آپ بتایا کہ ہفتے میں دو یا تین آپ کرتے ہیں تو فٹنس انسانی صحت کے لئے اس کا کیا فائد ہے؟ دیکھیں اس کا دریکٹ ہارٹ کے ساتھ تعلق ہے جو اہنا دو وینز جو ہیں یہ بلدی جو آپ سائیکل کر رہے ہیں یہ وینز جو ہے دریکٹ ہارٹ اور یہ انٹری سٹریس ہے یعنی کہ سائیکل جب آپ چلاتے ہیں تو آپ دماغ کو بہت بڑا ریسٹ دیتے ہیں موسیقی راشی صاحب سائیکلنگ کتوں کا شوک اس سب کچھ تو چل رہا ہے اب اداکاری میں کیا کچھ کر رہے ہیں مجاہد اداکاری تو اپنا پیشن ہے اپنی پہچان ہے اپنا پروفیشن ہے وہ تو انشاءاللہ آخری سانس تک جو ہے وہ چلتا رہے گا اور مختلف پروجیکٹس جو ہیں کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے کام جو ہے وہ ہمارا کراچی زیادہ شفٹ ہو گیا سو مہینے میں کوئی پندہ دس پندہ دن جو ہے وہ کراچی چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لئے اور پروجیکٹس ہو رہے ہیں اب پہلے جو تھا ہے ہیرو کا کریکٹر کیا گرتے تھے اب زرہ کریکٹر رولز میں آگئے ہیں تو تھوڑا چینج بھی آیا تو وہ کام تو پھر بہرحال چل رہا ہے اور یہ دیکھنے والوں کی محبت ہے کہ وہ ابھی تک کتنے سال ہو گئے ہیں برداشت کر رہے ہیں تو جب تک وہ برداشت کرتے رہے ہیں ہم کام کرتے رہے ہیں اے کونسی بیوی اممہ کیسے ماں باپ ان کا نام نہ لو اے اممہ اے اممہ اپنی بیٹی بنا کے ایسی باتیں کر رہی ہے اچھا واقعی آپ کو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں جس کا آپ کہنے کے برداشت کر رہے ہیں ایک آج کل تنقید ہو رہی ہے کہ ڈراماز جو بن رہے ہیں ان کی سٹوریز اچھی نہیں ہیں وہ کوئی عجیب قسم کے گھریلو خواتین کے سکینڈلز پر مبنی ہے اور لوگ بڑی تنقید دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی یہ چیز چل رہی ہے کیا واقعی ایسا ہے آپ کو اس کا فیڈبیک کیسا آتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم سوسائیٹی کو فوکس کریں تو سوسائیٹی نے ڈیکلائن کیا ہے ہماری جو ویلیوز تھے صرف ایکٹرز یا ڈرامے نہیں آپ اوورال بات کر لیں جو اخلاقیات ہیں جو ہمارے روایات تھے اب وہ ایسی نہیں رہی ایک ڈیکلائن کیا ہے اس سوسائیٹی میں تو اسی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ہمارا ڈراما بھی اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کونٹیٹی میں کوئی چیز بناتے ہیں تو پھر مختلف چیز بنانے کی تغدور رہتی ہے تو اس میں ایسے بہت سے ٹاپکس آگئے ہیں جو تنقید کے قابل ہیں خاص طور پر وہ جو فیملی ارینٹیڈ ڈراما ہوا کرتا ابھی بھی ویسا ڈراما بن رہا ہے لیکن کیونکہ ڈراما بہت زیادہ ہے جس ڈرامے کی ہم بات کرتے ہیں اس مہینے میں پی ٹی وی کے پانچ ڈرامے ہوتے تھے آج ایک چینل جو ہے وہ ایک دن کے دس ڈرامے دکھا رہا ہے اور اگر آپ پورے کاؤنٹ کر لیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں روز کے ڈرامے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پروڈکشن میں بہت ترقی کی ہے اور ہم نے بہت شور ہے فارک پلے آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے ویسا اگر نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈرامے ہی ویسے ہیں یاد ہونا کہ پورا ڈراما ایک ہی کہانی بنا رہا ہو تو اب یہ ہے کہ اب وہ ہر دس سال کے بعد ایک کہانی میں ایک ٹرینڈ میں تبدیلی آتی ہے تو اب آپ دیکھئے گا کہ اب آپ کو زمین سے جڑے ہوئے پی ٹی وی کے پرانے سٹائل کے درامے کوسٹیوم والے ڈرامے جو ہیں اب آپ کو نظر آئیں گے تو یہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں پانچ سال یہ ڈرامہ بن گیا لوگوں نے دیکھ لیا اب ٹرینڈ چینج ہوگا انشاءاللہ اچھا کاشف ہمارے خاص کر ٹیلی ویجن ہو یا فلم ہو بھیڑ چال کا ہم شکار ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میرے پاس تم ہو یقیناً اس نے ریکارڈ توڑے اور اس کا بھی ایک ٹاپک موضوع ایسا ہی تھا جو ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ نہیں ہوتا یا بڑا برا سے سمجھا جاتا ہے تو کیا اس ڈرامے نے بھی وہ کردار ادا کیا دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ کہانی جو ہے وہ ٹویسٹ جو ہے وہ قابل تنقید ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسا ٹویسٹ جو ہے آپ کی ریال زندگی میں نہیں ہے ریال زندگی میں بالکل ہے اور بہت بڑے بڑے نامور پرسنیلٹیز انہیں ایسا کیا ہے کہ وہ کبھی کسی اور کے نکاح میں تھے اور پھر وہ انہوں نے چھوڑ کے کسی اور کے نکاح میں چلے کے اب اس نکاح میں جب آپ شفٹ ہوتے ہیں وہاں پیسے آ جائیں یا محبت آ جائے یا کچھ بھی آ جائے ایک نورمل زندگی آپ کی چل رہی ہے آپ ہرسی خوشی آ رہے ہیں ایک کریکٹر آپ کی زندگی منٹر ہوا اور آپ نے اس نکاح سے شفٹ ہو کے کسی اور نکاح میں چلے کے یہی میرے پاس تم ہو میں بھی کہانی تھی تو لالج جو ہے پیسے کی لالج اور پیسے کی لالج میں کچھ ایسا کر جانا کہ جو کہ اخلاقیات کی زمرے میں نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف میرے پاس تم ہو میں دکھایا گیا ہمارے معاشرے میں آپ خود ماشاءاللہ ایکشپیرنس آدمی ہیں صحافی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے جو ہے ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں سگے رشتے ختم کر دیتے ہیں تو ایسا ہے ہماری سسائیٹی میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ڈرامے میں دکھایا گیا اچھا کاشیب آپ کے ڈرامے آپ کی اداکاری لوگ پسند کرتے ہیں لیکن آپ بھی کسی کو پسند کرتے ہیں ایسے پرائیم نیسٹر ایسے لیڈرشیپ وہ ہے عمران خان کیا وجہ کہ آپ ہمیشہ ان کا علم بلند کرتے رہے اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی سٹیٹمنٹس آتی نہیں پھر جب کچھ ایسا ہوتا رہا تو آپ کو گرفتار بھی کرنے کے لیے ہر پولیس آتی رہا دیکھیں میں نے میرا ایکٹیف پولیٹکس مجاہد کبھی بھی میرا گول رائے نہیں تو دو ہزار تیرہ کے دھرنا جو تھا وہ آپ کو بتا ہے کہ ایک آئیڈلیزم کی بیچھے تھا ایک سٹیٹس کوک کو توڑنے کی کوشش تھی اور ہم نے اس سٹیٹس کوک کے لیے خان صاحب کا ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے عمران خان کی فسالٹی اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک ہے عمران خان کی خواہش کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہے کہ عمران خان کی خواہش گراؤنڈ ڈیالیٹی پہ کتنی ہے تو عمران خان کی جو خواہش ہے جو ان کا آئیڈلیزم ہے اس پہ تو آج بھی ہمارا یقین ہے کہ جو نقشہ یا جو چینج اس نے کہا وہ اگر آ جائے تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے اب یہ سوال علیدہ ہے کہ خان صاحب جب حکومت میں آئے تو اس پہ کتنا عمل ہوا یا کتنا عمل نہیں ہوا تو اس میں پھر بہت سے سرٹن ریزن ہو جاتے ہیں اس میں آپ صرف عمران خان کو بلیم نہیں کر سکتے اس میں آپ وہ ستر سال کی اس بگاڑ کو بلیم کر سکتے ہیں جس کی جڑے بہت ہی مضبوط ہیں اور یہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن ہم آئیڈلیزم کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں ہم آئیڈل کو پسند کرتے ہیں سو اس لیے جو ہے نا آج کے دور کا جو انقلابی ہے وہ ہمیں عمران خان کی صورت میں ہی نظر آیا ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی سیاست تھی آپ کو بہت خوبی پتا ہے کہ ہم نے نون لکھ کے لئے بھی بہت نارے لگائے ہیں نواز شریف صاحب ہمارے حلکے سے ہمارے ابائی حلکے سے ان کا پہلا الیکشن تھا ہم نے وہ سیاست بھی بہت قریب سے دیکھی ہوئے سو پاکستان کی سیاست جو ہے ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن فرق جو ہے وہ لیڈر شیف کی سوچ پہ ہے اس لیے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کی خائز جو ہے اسی میں پاکستان کی بقا ہے دیکھیں لیکن جو عام آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے سے برصر اقدار آنے سے ہمیں روٹی مہنگی مل رہی ہے کھانا مہنگا مل رہی ہے یہ تو ہر بندہ اعتراف کرتا ہے اور اعتراف بھی کرتا ہے اس پہ کیا کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں نلائکی حکومتوں کی ہے بل فرض اگر ایک میں ڈاگز کے لئے اپنے کتنوں کیلئے سبزی لے کے آتا ہوں تو میں سبزی کی دکان سے سبزی لے کے آتا ہوں تو وہ مجھے اسی روپے کلو دیتا ہے پالک اور جب میں سبزی منڈی جاتا ہوں تو وہ مجھے سو روپے کی پانچ کلو دیتا ہے اتنا بڑا فرق ہے یعنی کہ اگر حکومتیں جو ہیں پروفیٹ آف مارجن کو بیلنس نہ کر سکیں اگر وہ جو ہے سبزی میں کتنا پروفیٹ کمانا چاہیے یہ ڈسکرائب نہ ہو سکے اگر ہم قربانی کے لئے کچھ جانور لینے جاتے ہیں کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے جس کا جو خواہش ہے وہ اتنا مانگ رہے ہیں اگر یہاں پہ لوگ کراہے پہ گھر دیتے ہیں تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جس کا جو گھر ہے جس نے موہو کڑا دیتا بس وہ ہی ہو دی سب کچھ ہے تو یہ اگر چیزیں نہیں ہو سکتی تو بھائی یہ حکومتوں کی بہت نلائکی ہے اس کو نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں ڈیفینڈ کروں گا یہ وہ اب آپ دیکھیں نا کہ بلدیاتی الیکشن اگر خان صاحب کے دور میں تیسرے سال میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو بھائی ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کو تو آپ کا پانچ سال کا دور تھا اب تیسرے سال میں جا کے اگر آپ اقدار نیچے کلیور کریں گے تو واقعی سے دو سال رہ گئے نا لیکن اس میں خان صاحب کی کوشش جو ہے نا اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کی کوشش ہے لیکن بگاڑ اتنی مضبوط ہے جڑے اتنی سٹرونگ ہیں کہ سب مل کے اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی اب فیملی ماشاءاللہ کتنی ہوگی ہے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ میرے تین بیٹے ہیں بڑا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے بھی قدمیں اب تو کافی دیر ہو گیا انچا ہو گیا اور وہ جو ہے کالج میں چلا گیا پھر اس کے احادی اس کا نام ہے پھر اس کے بعد عبان ہے اور پھر بہا ہے تو ان میں سے کسی کو ہے کہ وہ ہیرو آئیں اپنے باپ میں مجھے نہیں بتا یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ ابھی تو ان کے ایڈوکیشن چل رہی ہے تو جس وقت وہ اس سے نکلیں گے اگر کسی میں کوئی خواہش ہوگی اور ٹیلنٹ ہوگا تو ضرور ہے نہ میں نے فورس کرنا ہے اور نہ میں کروں گا یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اچھا آپ کے ہر پروجیکٹ میں آشیانہ ہوتا ہے چاہے ڈراما بنے اس کا نام آشیانہ آپ کے کوئی بزنس کریں جیسے آپ سائیکلنگ کا آشیانہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تیکھیں آپ جو ہے نا میرے ان چند دوستوں میں سے ہیں کہ جس وقت ہم یہ پروجیکٹ کر رہے تھے آپ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے اور آپ کو حالات کیا بتائی ہے کہ کن حالات میں ہم نے کیا کچھ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ اتنی برکت ڈالی ہے کہ ہم اس نام سے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ بہت برکت ڈال لیتا ہے ہم نے بزنس کیا ہم نے بیل فیر کے پروجیکٹس کیے اب ہم نے سائیکلنگ کلب بنایا تو یہ سب آشیانہ کے نام سے ہیں تو آشیانہ کا لفظ جو ہے وہ میری پہچان ہے میرے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑا ہوئے شباز شریف نے تو بعد میں ہمیں آشیانہ رکھ لیا اپنی آوزنگ سکیم کا لیکن میرے ساتھ یہ لفظ جو ہے نا پچھلے کو اٹھائیس تیس سال سے چھوڑا ہوئے تو یہ میرا ایمان ہے کہ میں نے اس لفظ سے جو بھی کام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایکسٹرا ہی برکت ڈالی ہے عالی نسل کے کتے اور کبوتر دکھائے موسیقی کاشید صاحب اداکاری کی طرف کیسے آئے مطلب ہے تو ایک روایتی سا سوال لیکن اداکار کیوں بنے اور کیسے بنے بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہمیں ملان خان کے بہت بڑے فران تھے اور جب میں نے خان صاحب کو بتایا رہا ہے کہ خان صاحب میں آپ کی وجہ سے ایکٹر بنوں تو خان صاحب بڑے حیران رہے انہیں کہا کہ میری وجہ سے بہت سے لوگ کرکٹر تو بنے ہیں یہ آپ پہلے بندے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے ایکٹر بنوں میں کہا سر آپ کو ہم نے آئیڈلائز کیا کہ ایسے کہ آپ کا ہیر سٹائل صاحب ایسے ہم نے ہیر سٹائل رکھا لکی لی میرے بھی بال تمہیں یاد ہوں گے کہ جب لمبے میں کرتا ہوں تو کر لی تو وہ ایک ہیر سٹائل گورا چٹا رنگ پتلا سا موں تو وہ ایک ایسے ہی رزیمبل سا لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو وہ پوپلیریٹی کا جو ہے نا یہ کسی پوپلر آدمی سے رزیمبل ہونا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شکل مل رہی ہے ایسے ہولیا آپ نے ایک ہولیا جو کسی کا اپنا لیا تو کرکٹر ہم اتنے اچھے تھے نہیں پھر وہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ در آپ کو مل کے دیکھنے ہیں کوئی نوٹس کر رہے ہیں تو وہ ایک یہ نشاہ کو چکھا کہ یہ ہے کہ پوپلیریٹی ایک بہت بڑا نشاہ ہے پھر دیکھا کہ اور کون سا کام ہو سکتا ہے پوپلر ہونے کے لیے تو ایف ایسی میں کر رہا تھا اس وقت تو پھر میں نے ایف ایسی سے بی ایسی تک اپنے آپ کو observe کیا کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہے لیکن جب میں نے بی ایسی کا فائنل پیپر دے لیا تو اندر سے آواز آئی کہ ہاں یہ میں کام کر سکتا ہوں پس پھر اس کے بعد جتنی اہویں نکی موٹی کشنیاں میرے پاس تھیں وہ میں نے جلائیں اور میں گھر سے نکلایا ایکٹر بننے کے لیے اور پھر ایک لمبی کہانی ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے بنا دیا اچھا فیملی آپ کی بزنسمن تھے والد آپ کے بھی کاروبار کرتے تھے پھر ان کا کیا تھا ایکٹر بننے کا میرا بیٹا میرا جو پہلا پلیس ہے نا بکرہ 800 سیسی اوپن ایٹھ تھیٹر میں ایک سٹیج پلیس سٹیج پلیس تھا تو اس پر میں نے ایکٹنگ کر رہا تھا تو میں نے اببو کو کہا میں کہا آپ بھی آکے اللہ بخشے ان کو کور کرو جنل نصیب کریں میں نے کہا دیکھا تو انہوں نے مجھے لفت نہیں کرائی میرے گھر والوں نے می بھائی وکیرہ سب دیکھا ہے تو وہ نہیں گئے دیں کے آئے تو میں نے ان سے پوچھا میں کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں کہا میں نے نہیں یار تُو میری بستی کرا دیں گا تین ایکٹنگ میں ایکٹنگ دیں نہیں تو میں جاوانا تو اتھے کچھ بھی نہ کریں تو میری بستی ہو جائے تو ان کو کونفیدنس نہیں تھا کہ میں ایکٹر بن سکتا ہوں کیونکہ میرا بچپن جو تھا یا میرا لڑکپن یا میرے جو کلاس فیلوز ہیں بہت شاید تھا بہت 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 بنچا تھا کوئی اتنا فرنٹ پر میں نہیں آتا تھا لیکن یہ ایک اندر جو چینج آیا کیونکہ ایک 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 آپسین ورکہر کے پاس ایک ایک عربی ہوتی ہے یہ پھر فمچہ سے بے درمیان درمیان نہیں کچھ ہو آئے تو بس وہ ہو گیا اچھا میں چونکہ آپ کی فیملی کو بھی جانتا ہوں آپ کا گھر کا محول بڑا فرینڈی تھا اببو بڑے آپ کے ساتھ فرینک امیل بھی ایسے ہی بھائی بھی ایسے ہی تو اس نے بھی آپ کو سپورٹ کیا اس محول نے میرے والد صاحب کا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے نا اللہ اس کو کروڑ کروڑ جنل نصیب کرے اس نے کانفیٹنس دیا ایک بچے کو آپ کانفیٹنس دے سکتے ہیں سلیبس کی کتابیں پڑھ لینا رڈتا مار لینا ڈگریوں لے لینا یہ ایک اور بات ہے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر جو ہے نا بات نہیں کر سکتے کنوئی نہیں کر سکتے اور بڑے بڑے جو چٹے آنا پڑھ جو ہے نا ان کے باس اللہ تعالی نے ایسا سپیکنگ پاور دی ہوتی اصل چیز کیا ہے آپ نے اپنی بات کیسے پہنچانی ہے اور آپ کا انداز کتنا ہے تو میرا خیال ہے کہ میرے والد صاحب کا یہ پلس پوائنٹ تھا کہ اس نے اپنے سارے بچوں کو بولنا سکھایا کہ بھائی بولو جو سوچتے ہو اس کو منہ اکثر بچوں کو کیا کہتے ہیں اے تم چھپ کرو یہ تم مت بولو یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مادر پیدر آزاد ہو جائیں لیکن پھر بھی بچوں کو ایک confidence دینا چاہیے بولنے کا ہر وقت ان کو shut up call نہیں دینی چاہیے اچھا آپ نے جو کام کیا آپ کا اپنا پسند کا کام کون سا اور کس طرح کا رہا جو ڈراماز آپ نے کیا کچھ کام مجاہد ایسے ہوتے ہیں جو کیے سے نہیں ہوتے بنائے سے نہیں ہوتے اگر میں یہ کہوں کہ آشیانہ ہم نے بنایا تھا نہیں یہ غلط ہے ہم نے آشیانہ نہیں بنایا تھا آشیانہ ہم سے اللہ نے بنوا دیا تھا اچھاو نہ لکھنے کا پتہ نہ پردکشن کی کوئی خیر خبر نہ پیسے بنانے کے کچھ بھی تو تھا ہی نہیں اور ہم نے ایک اس دور کا ایک اس دور کا کیا کہ کسی نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے بچپن میں الفہ براو چارلی اینک والا جن اور آشیانہ دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچپن بڑا حسین تھا تو وہ آج بھی اگر آپ آشیانہ کو نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے وہ آج کا پلے ہے تو یہ کچھ چیزیں بس اللہ سے اللہ نے بنوائی نہیں ہوتی ہیں جس طرح بھی آپ نے جو کلب دیکھا ہے آشیانہ سائیکلنگ کلب یہ بھی بس ہونا تھا ایک چیز تو میں تو اس کو اپنا کریٹ نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو جس نے اس پوری فیملی کو اس پوری ہمارا جو میرے اردگد کے لوگ ہیں ان کو اس نے اٹھانا تھا ان کو نوازنا تھا تو اس نے آشیانہ کے ذریعے نواز دیا تاشیف آپ پروڈیوسر بنے کامیاب ہوئے ایکٹر بنے کامیاب ہوئے مکمل ایک آپ سٹار ہیں کیا راز کیا ہے سمپل سی لائف ہے میرے اندر میں نے کبھی بھی سٹار ڈسٹ اپنے اندر محسوس ہی نہیں کیا مجھے آج بھی محنت کرتے ہوئے مزدوری کرتے ہوئے اور ملتی ایک وقت میں تین چار کام کرتے ہوئے بڑا مزا آتا ہے تو ہمارا باپ بھی مزدور تھا ہم بھی مزدور ہیں اور یہ چار دن کی زندگی ہے اس میں کیا سٹار ڈسٹ اپنا دکھانا ہے تو یہ لوگوں کی محبت ہے کہ وہ آج بھی اتنے دور میں یہ سب ایمیج والے دور ہیں ایمیج کا ایکٹر ہے ایمیج کا سب کچھ ہے لیکن ہم جیسا بندہ جو نہ برینڈ کپڑے پہنتا ہے نہ اس کا اتنا سٹائل ہے لیکن پھر بھی اس دور کے بچے جنگ جنریشن بھی اگر آپ کو برداشت کر رہی ہے ایمیج ایکٹر تو یہ بہت بڑی پلس پوائنٹ ہے پلس اللہ کا اچھا فلموں میں تو آپ نے کام نہیں کیا ڈراموں میں آپ ہیرو بھی آئے فلموں میں نے کام نہیں کیا یہ غلط ہے آپ کو کروایا نہیں یہ صحیح ہے اچھا ٹیلی ویجن میں آپ نے ہیرو بھی آئے آپ کوئی محبت شعبت ہوئی یہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے پکا یقین تھا کہ میں نے ایک ارینج ماریج کرنی ہے یہ میرا ہنڈر پرسنٹ یقین تھا اس بات پہ تو وہ جو چھوٹے موٹے ہلکی بھل کی موسیقی ہوتی اس کو محبت شعبت نہیں کہہ سکتے وہ محبت نہیں ہوتی وہ بس ایک تھوڑی دیر کے لئے crushes کہہ لیں انگریزی کا ورڈ ہے crush یہ وہ تو اس میں بھی crush مجھے کسی سے نہیں ہوا اگر ہوا بھی ہوا ہوگا تو میں نے کسی کو ایکسپریس نہیں کیا آپ جانتے ہیں اس بہت بہتر طریقے سے ہاں کسی کو بچ سے ہو گیا وہ ایک اور بات تو کبھی اس کو لے کے گھر میں کبھی کوئی اختلاف ایسا کبھی کچھ نہیں مطلب اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے ایسی کوئی حرکت کی ہی نہیں کہ گھر میں کوئی شکایت ہو کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ husband and wife ایک دوسری کی امانت ہوتے ہیں تو اس امانت میں خیالت نہیں کرنی چاہیے یہ جواب تو دینا ہے اوپر جا کر اچھا آپ گھر میں بھائیوں میں پورا ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ کا حکم چلتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اگر آپ وہ خلیر رومان کمر نے لکھا کہ بڑی بہن جو ہے وہ آدھی ماں ہوتی ہے تو بڑا بھائی جو ہے وہ بھی آدھا باپ ہوتا اگر وہ اپنے آپ کو سمجھیں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے سب بھائیوں نے مل کے ہی سب کچھ کیا بزنس بھی کیا فینسی لائٹس کا یا آپ کو پتا ہے اسیس کا تو میرا کہلے کا تو کچھ پہ نہیں ہے بھائی سب کا ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی نصیب کا ملتا ہے تو اگر مجھے میری زندگی میں چینج آئی تھی تو واصف کی بیٹی جیسے آئی تو وہ ہو سکتا اس کے نصیب کا آج تک مل رہا ہو تو میں تو اپنے نصیب کو جدا نہیں کرنا چاہتا کہ اولادوں کی وجہ سے ملتا ہے ظاہر ہے جانے کس کی اولاد میری اولاد واصف کی اولاد عاطف کی ماننی کی کس کی تو ہم اہم ہی وکھرے ہو گئے اپنی نصیب لادہ لادہ کر دیں تو فائدہ اچھا آپ نے دیکھا باہر آپ نے کبوتروں کا پجرہ بنایا اور اس پہ لکھا ہے اببو کی آدمی کیا ہے یہ آپ کچھ پتا ہے کہ میرے والد کو پرندوں کا جانوروں کا کتنا شوق تھا ہمارے جس گھر میں آپ نے نیچے کمرے میں ایک چھوٹا سا پریس کلپ بنا لیا تھا تو اس گھر کے ہر کھڑے میں ہر کونے پہ کچھ نہ کچھ تھا ایک وقت میں میرے والد صاحب نے اللہ جنرل نصیب کرے بندر بھی ہمارے گھر میں تھا مرگیاں بھی ہمارے گھر میں تھی کتا بھی ہمارے گھر میں تھا باز بھی ہمارے گھر میں تھا یہ سارے جانور جو تھے یہ جانوروں سے محبت یہ میں نے والد صاحب سے لی ہے ابو کو کبوتروں کا بھی شوق تھا اور آپ کو پتا ہے میرے والد صاحب نے آج تک کسی بھی کاریگر کو گھر میں گھر میں گھر نہیں دیا وہ ہر کام خود کرتے تھے الیکٹرک کا کام مسٹر جی کا کام سب کچھ تو یہ پنجرہ جو ہے اب اوپر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے اچھا تو اس کو بنانے کے بعد میں نے وہ لکھ دیا کہ یہ ابو کی یاد میں کیونکہ میں ابو کی طرح ہر چیز تو خود نہیں کر سکتا لیکن ایک میں نے لکھڑے کا پنجرہ بنا کے تو ابو کی یاد میں اس لکھا اسلام علیکم خاشید صاحب یہ بچے کون ہیں جو کھل رہے ہیں بڑی 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 بچے والے ہیں بچے والے ہیں بسیقلی یہ ریمان صاحب ہمارے سب سے چھوٹے بھائیں ہیں وہ واسف صاحب ہیں ہاں مجھ سے چھوٹے بھائیں اور آپ جانتے ہیں ان کو بچپن سے ان کے بچپن سے جانتے ہیں ہاں یہ وہ علی بھائی ہے علی جو ہے وہ مانی کا بیس فرینڈ ہے اچھا تو ہم بھی علی کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہاں تو بس یہ ٹیبل ٹینس کیل کے کیسیڈل سکول میں ہم پڑھتے تھے تو کیسیڈل سکول میں جو ہے ٹیبل ٹینس ایک لازم مظلوم سی چیز ہے تو وہ یہ ہم نے ایک پرینگ ایریا بنایا ہے وہ ہم نے سپورٹس والے بنائی ہوئے تو دنیا کی جتنے بھی لیجنڈ سپورٹس والے ہیں ان کو ہم نے اس وال میں جاگہ دی ہوئے خان صاحب کو بھی آمد علی کے لئے خان صاحب کو اس لئے جگہ دی ہے کہ خان صاحب ایک بریک ٹرکیٹرہ تو تھے بالکل سیم اکرم ہے جہانگیر خان ہے آمیر خان جو باکسر ہے محمد علی کے لئے ہے ٹائگر وڈ ہے جھانا پہلوان ہے پھر اس کے علاوہ جانچھر خان ہے جان سینہ ہے تو مایکل شومکر ہے یہ سب کچھ ہے واسل صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں جی آشیانا لائٹس کا جو ہمارا بزنس ہے فیملی بزنس جو کاشف نے شروع کیا تھا اسی کو چلا رہے ہیں ہم لوگ تو ویسے یہ تو ایکٹنگ بھی کرتے تھے تو آپ بھائیوں میں کوئی ایکٹنگ نہیں ایکٹنگ کی طرف نہیں آیا ہم لوگ صرف ہلپنگ ہینڈ رہے ایک کاشف ہی کافی ہے تو سٹار بننا مانی نے ایک ڈرامے میں جوانا اب جوانا وہ ساون ڈراما تھا وہ محسن گلانی صاحب نے لکھا تھا تو اس کے اندر مانی نے وہ تھا کہ سٹوڈنٹ جو تھے نا مطلب ایک پندرہ سولہ سال کی عمر میں بارہ تیرہ سال کی عمر میں تو پھر اس کے بعد وہ بڑا ہو گیا تو کیونکہ شکل ریزیمبل تھی تو محسن گلانی صاحب نے ہمیں دیکھ کے ہی وہ ڈراما لکھا تھا نہیں جی زورہ مائد مانی صاحب آشری آپ تو میرا خیال ہے اب ادھاکاری کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے نہیں جب جب ادھاکاری کی تھی تا بچہ سمجھتا تھا سمجھتا تو ابھی بھی اچھا ہوں اگر کام کوئی بھی اپنے دل سے کیا ہو اور اس کام میں کوئی میسج ہو تو میرے کیال سے وہ عبادت سے کام نہیں ہے ہماری اسے جو آپ نے پرسین کیا ہے میں اٹ کروں گا کاشفی بات میں کہ ہماری آج تک میری 48-49 ہے نیچرلی کاشفی بات بڑے تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے پھر میں ایج نہیں بتاؤں گا خود ہی بتائے گا لیکن ہماری آپس میں آج تک کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہم لوگ ایک دوسری کی بات کو اون کرتے ہیں کہ جیسے کاشف کو ڈاکس کا شوق ہے تو ہم سب اون کرتے ہیں کاشف کو نے فان بنایا ہے اس میں آہ آہ آرگینک فوڈ اور ملک کے لیے اس نے جو کوشش کی ہماری ساری فیملی نے اس کو بھی اون کیا پھر اسی طرح بکروں کا شوق بھاول نگر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بکرے کٹھے کیے پھر وہ شوق ہم سب لوگوں نے اپنا لیا پھر ہم لوگوں نے اندر شہر جو کہ آپ کا ہمارا بچ میں ہمارا ایک ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے بھاٹی سے جا کے کاشف پرانے دو دو سال چار چار سال سال پرانے دروازے کٹ کیاں جو روکے وہی شوق ہم نے پورے کیے وہ بھی ہم سب نے اون کیا اب سائیکل آج رائیڈ پہ آپ کاشف کے ساتھ آپ نے پوری رائیڈ کی ہے تو اب یہ شوق کاشف کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہے یہ جو ہے نئی سے نئی چیز کرتا ہے تو ہمیں اس میں انٹرٹینمنٹ ملتی ہے اور ہم پھر اس میں شامل ہمیں ہونا پڑتا ہے اور ہم ساتھ دیتے ہیں جو سب تک دے سکتے ہیں کیونکہ یہ تو لیڈر کا کام ہوتا ہے تو یہ آرٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے لیڈر ہوتا ہے آپ ساری زندگی آرٹ کے ساتھ آپ گزر گیا تو آپ میرے خیال بہتر اس بات کو خود کنصیف کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اچھا کاشف فیملی میں یا بھائیوں میں ایک آدھ بھائی ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں بتایا لیکن سب کچھ بتا بھی دیتا ہے تو واسف ویسا ہے مجھے دیکھیں واسف صاحب بڑے قوالیٹی والے آدمی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو ہے سوپر کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنی قوالیٹی اس کو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ صحیح جگہ استعمال کرنے ہمارے پرابلم کیا ہے ہم بڑے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بڑا زرخیز بنایا ہے ہمیں ڈیریکشن کا نہیں پتا کہ صحیح وقت پہ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں ہمیں کس وقت اٹھنا ہے ہمیں کس وقت سونا ہے ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے تو اگر آپ یہ چیزیں جو ہے ڈیفائن کر لیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی پرابلم کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جماندرو ایکٹر ہے لیکن ماں باب نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا لو جی وہ نوڈاکٹر ہے تو بعد یہ میری میرے بس میں گر ہونا میں بلکہ امران خان کو کہنا بھی چاہتا ہوں کہ میں اگر ایڈیوکیشن کا ملے سجار ہوں تو میں ان بچوں کو صرف لکھنا پڑنا سکھا ہوں کہ یہ لکھنا پڑنا سیکھیں اس کے بعد میں ان کو سیلیباسی کتابیں رٹاؤں مت میں ان کو سکلز ایڈیوکیشن کی طرف لے کے جاؤں تاکہ ہمارے مارسلے میں کوئی انویشن ہو یہاں پرابلم کیا ہے علی نواز نے پتہ نہیں کتنے گریٹ لے لیے اے اے لیول پر پتہ نہیں کتنے ریولڈ ریکارڈ کائن کر دی ہے ہمارے بچوں نے آگے کیا ہوا کتر کیا علی نواز ایسے کئی بچے جو ہیں جنہوں نے رٹے مار مار کے یہ نمبر لے لی ہے نتیجہ صفر ہے آج بھی ویکسن جو ہیں ہم نے چائنا سے مغائی ہے اس کی کوویڈ کی او بھی موفت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایڈیوکیشن کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمیں یہ صحیح ڈیریکشن نہیں ملے گی پرابلم یہ ہے کاشیف یہ ٹوفی آپ نے جیتی ہے یہ بالکل وہ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کے کچھ کاموں میں سے ایک کام میں نے ان کی نکل ماری ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں اسے ٹیبیوٹ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ یہاں فوکس کر سکیں تو یہ آشک حسین قریشی ویٹرن لیک ٹو تھاؤزن سکس ٹی بینر ہے اے ایچ کیو آشک حسین قریشی بہت بڑے عمران خان صاحب کے دوست بھی تھے اور کرکٹ کے حلقوں میں ان کو بہت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے ان کے اوپر جو ہنا ہم نے یہ ٹورنمنٹ کروایا تھا اور تین سال میں نے ویٹرن کرکٹ کھیلی تو تین سال کا جب فائنل جو تھا وہ فائنل ہم نے جیتا میں کیپٹن تھا جیتنے کے بعد میں نے کہا کہ ناو اٹس اوور میری ریٹائرمنٹ ہے میں کرکٹ سے توبہ کر لیا کھیلنے میں تو اب یہ ہے کہ دوہزار سولہ سے لے کر ابھی تک اکیس اوگلہ پانچ سال سے کرکٹ نہیں کھیلی اور کھیلنی بھی نہیں ہے صرف دیکھیئے بس اچھا کاشیب آپ کے جو ایکٹنگ کی دنیا میں شو بیز کی دنیا میں لوگ ہیں جو ساتھی فنکار ہیں کن کے ساتھ دوستی ہیں یا جن کے ساتھ آج تک آپ کا اچھا تعلق ہے فنکاروں میں تعلق تو سب کے ساتھ ہی ہے لیکن بہت سٹرانگ باونڈنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ میری قوی خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے سوہیل احمد صاحب کے ساتھ ہے تو میں اس چیز کے پتہ ہے جاوید کاردو صاحب کے ساتھ ہے تو یہ اللہ بکشے خیام صرادی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بڑی سٹرانگ باونڈنگ تھی بیچ میں گیپ بھی آجائیں جتنا مرضی گیپ آجائے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ روز ملتے ہیں لیکن کوالیٹی آف ملاقات نہیں ہوتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کم کم بھی ملتے ہیں لیکن ملاقات بڑی کوالیٹی والی ہوتی ہیں تو شازر مرزا کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہمیشہ سے رہی ہے نسیم ویکی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے تو یہ سب لوگ جو ہیں تھیٹر کے جتنے بھی مجھے میں اکثر تھیٹر کے ان لوگوں کو بہت جو ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے مجھے ہمیشہ جب میں کچھ بھی نہیں تھا وہ سٹار تھے اور میں سٹرگنگ میں تھا لیکن وہ مجھے ہمیشہ پی ٹی وی بھائی اور پی ٹی وی کے حوالے سے نا ایک ریگارڈ کرتے تھے تو وہ سب لوگ بہت باکمال لوگ ہیں تو سب کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہیں سویل احمد صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو سویل صاحب کا ہر بندہ تعریف کرتا ہے کسی دکھ میں کسی غم میں وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ قوالیٹی ان میں کیا خاص ہے تیعے ان کی جو مطبعالد صاحب کی جو ان کی خدمات ہیں پولیس آفیسر جتنے وہ نامور پولیس آفیسر تھے تو پھر ان کے بھائی پروفیسر ہیں گھر کی پرورش جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے تو پھر سویل احمد صاحب کا اللہ تعالیٰ نے بہت خاص مقام دیا ہوا ہے بہت خاص جسے وہ تھیٹر کرتے تھے اس وقت ان کا بہت ہی سپیشل مقام تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ اور فلوپ سے مبررہ ہو جاتے ہیں تو سویل احمد ہٹ اور فلوپ سے مبررہ تھے جس سے آریف لوہار کو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے یار نما کی سنا رہے ہیں وہ مبررہ ہیں اوپر کے لوگ ہیں تو سویل احمد بھی اوپر کا آدمی ہے بڑا آدمی ہے اور اس کا لیول طرح ہم سے تو بہت اوپر کا ہے ہم ذرا نیچے تپکے کے ایکٹر اوکٹر ہیں اللہ نے اس کو بہت سپیشل بنایا اور کبھی خان صاحب وہ تو ایک آتر آف ایکٹرز ہے ہم 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 بلکہ استادوں کے استاد ہیں دادا ابو ہیں گرینڈ دی کبھی خان ہے تو ہم تو اس کی نکل مارنا چاہتے ہیں اس جیسا بننا چاہتے ہیں تو کبھی خان تو ایک ہی ہے دوسرے تو کوئی ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا تب کمپیٹیشن نہیں تھا ایک پاکستان ٹیلیون تھا اور ایک پائیویٹ چینل تھا اب بہت کمپیٹیشن ہے ملکہ کیا کرنا چاہیے نئے آنے والوں دیکھیں پہلے اس فکتہ کسی ٹیلنٹی آدمی کے لیے بھی کام دھوننا ایک مشکل کام تھا آج اتنا کام ہے کہ کوئی ٹیلنٹ اس کے بعد ٹیلنٹ ہو تو اس کے پاس اپرچونٹی بہت بڑی ہے آج تو ہر کسی کے پاس اپنا ٹی وی چینل ہے اب آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹک ٹاک سٹارز اب ٹک ٹاک میں 20-20 ملین کے قریب لوگوں کے فالورز ہیں تو اب کم از کم ایک کروڑ سوا کروڑ آدمی پاکستان کا ٹک ٹاک میں ہے تو اب تو کسی کے پاس ذرا سا ٹیلنٹ ہو اور وہ ایکسپریس کرنا اس کو آتا ہو تو تک ٹاک سٹار جو ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا ان کے اندر واقعی وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں یا یہ کوئی حق ساتھی اگر کوئی سمجھیں کہ وہ فنکار ہیں وہ ایکٹر ہیں تو میں نہیں مانتا وہ ایکٹر نہیں ہے یہ آتے ہیں انٹیٹینرز اور ٹک ٹاک پہ میں کہوں کہ نہیں وہ کچھ نہیں ہے یہ بھی غلط ہے وہ حقیقت ہے ٹک ٹک ایک حقیقت ہے اگر کسی ٹک ٹکر کو وہ ایک کروڑ انسان دیکھتا ہو پاکستان کی بائیس کروڑ لوگوں میں سے ایک کروڑ بندہ اس کو جانتا ہو اور آپ کہیں کہ نہیں وہ کچھ نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے تو وہ ہیں لیکن مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ٹک ٹک کا ٹک ٹک کا سٹار ڈسٹ جو ہے بہت چھوٹا ہے ٹک ٹک کے سٹار کو آپ فیصل قریشی کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں فیصل قریشی نے پچھے چھبیس سال سے وہ کام کر رہا ہے آپ نمان اجاز ٹک ٹک سے شاید وہ نہیں آپ کر سکتے ہیں وقتی طور پر آج یہ ہٹا ہے تو کل وہ ہٹا ہے تو پرسوں وہ ہٹا ہے تو ان کا بینچ مارک جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹک ٹکر کچھ بھی نہیں ہے کئی ایسے ٹک ٹکرز ہیں جن کی بولیاں جو ہیں میرے کمروں میں میرے بچے مجھے سناتے ہیں تو میں تو ٹک ٹکر نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی موقع مجھے ملتا تو میں دیکھ لیتا ہوں ان کو اور میں سے کچھ لوگ بہتالented بھی ہیں کس کو دیکھ لیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کے اندر دیکھے وہ آج کل بابا جی شیالکوٹ کوئی سائلنٹ کل ہے ان کو آجا پھر پھر میں جو ہے نا بعض وقت یہ سمجھتا ہوں دیکھو ایک بنا وہ Ali Haiderawadi ایک ٹکٹوکر ہے وہ یہاں سے وہاں جاتا ہے وہاں سے یہاں آتا ہے تو اللہ تعالی نے بلیس کیا ہے پھر کچھ لوگ وہ اپنی امارت بکھا رہے ہیں اپنی بڑی بڑی گاڑیاں شیر اور یہ اور وہ تو اچھی بات ہے مطلب لوگوں کے پاس ایک انڈیٹینمنٹ کا ایک آیا ہے تو سب کے لیے ہے آپ سارے ٹکٹوکر کے فالورز نہیں ہیں کسی میں کچھ نہ کچھ ہوتا تو اس کو اللہ تعالی دیتا ہے تو ٹھیک ہے لگے رہے اچھی بات ہے ارتکل غازی دیکھا آپ نہیں میں نے ارتکل غازی نہیں دیکھا اچھا میں نے ایک بہت ارتکل غازی کی آپ نے بات کی میں ارتکل غازی کا بہت شکر پہتار ہوں میرے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے میرے بھتیجے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ حق اللہ کے نعرے وہ لگاتے ہیں یا ہائیو یا قیوم کے وہ نعرے لگاتے ہیں ہماری سب کی خواہش ہو کر ہمارے بچے یہ بولیں تو اس سے ایک میسیس جاتا ہے ارتکل غازی سے وہ یہ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچنے ہیں کہ یار اللہ کا نام صرف موضی لے سکتا ہے صرف تبلیخی جماعت والا لے سکتا ہے اور یہ ڈرامیں جو ہے نا یہ اللہ کے پیغام کو پھیلا نہیں سکتے تو بہت غلط بات ہے کسی نے نصرت پتہ علی خان صاحب سے پوچھا کہ یار آپ نے اس ینگ جنریشن کو اپنے ساتھ کیسے لگایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آیت نہیں بدلی میں نے کرت بدلی ہے آیت نصرت پتہ علی خان کی وہ ہی تھی کرت بدل کے انہوں نے پہلے فیوجن کیا پہلے جو ہے ویسٹرن میوزک کو اس پر مرچ کیا اور پھر وہ ایک دم یوٹن کیا اور کوالی پہ آگئے ہیں اور پوری جنریشن کو وہ کوالی پہ لے آئے ٹھیک ہے پوری جنریشن کو اللہ ہو اللہ ہو پہ لگا دیا تو بھائی اس سے کیا میسج جاتا ہے کہ پھر وہی بات جو بھی مانی نہیں کی ہے کہ آپ اگر اپنے ڈرامے کے ذریعے اپنے کہانی کے ذریعے اپنے نظم کے ذریعے خدمتوں